ناظرین اداب آج میں آپ کے سامنے اردو صحافت کی دو سو سالہ تاریخ اور اس کی نشو نمہ میں غیر مسلم صحافیوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اردو صحافت صرف کوئی صحافت نہیں ہے بلکہ یہ ایک لسانی تہذیب کی آئینہ دار ہے جو صحت من اقدار، عالی معاشرتی خدروں اور قومی ایک جہتی کی علم بردار ہے اردو صحافت کے دو سو سال مکمل ہونے کا مطلب ہے جیتی جاگتی مشترک تہذیب کے دو سو سالوں کا سفر تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سفر جو جامع جہنما کی صورت میں ستائیس مارچ اٹھار سو بائیس کو ہری حردت کے ذریعے منشی صدا سکلال کی ادارت میں کلکتہ سے شروع ہوا تھا اس کا اگلا پڑاؤ سہر سامری کے ذریعے لکھنوں میں گھیر نارین ایاش اور پنڈیت بیچنات کے ذریعے عمل میں آیا لاہور میں منشی حرسک رائے نے کوہنور کا اجرا کر کے اس کی مزید منزل تائے کی کوہنور کا یہ سفر پچپن برس تک جاری رہا اسی اخبار میں تربیت پانے والے منشی نوالکشور نے لکھنوں سے عبد اخبار جاری کیا اور مدبع نوالکشور خائم کیا وہ مدبع نوالکشور جو خران مجید کی تبات میں اپنے احتمام کے لیے تاریخ میں سنہر الفاظ کے ذریعے جانا جاتا ہے غیر مسلم صحافیوں اہل قلم اور دگر حضرات کا اردو زبان سے رشتہ ان کا رابطہ اردو زبان کی مقبولیت اور عمامی رابطے کی زبان ہونے کا مظہر ہے یہ رشتیں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بھی مضبوط تھے اور انیس سو سنتالیس کے بعد بھی مضبوط اور مستحقم ہیں یہی وجہ ہے کہ روزنامہ پرتاب اپنی اشاعت کے سو سال مکمل کر چکا ہے روزنامہ ملاب اور روزنامہ راشتی سہرہ آج بھی جاری ہیں میلہ رام وفا دیوان سنگھ مفتو فکر تون سے بھی جمنا دا سختر دیوان برندردانت منورما دیوان آرکے کرنجیہ گربچن چندن اور قل دیپنیر اردو صحافت کے جگ مگاتے ستارے ہیں انہوں نے اردو صحافت کی اعلی اقدار عظیم روایات اور اس کی حفاظت اپنے خون جگر سے کی ہے خابل مبارک بات ہے مولانا آزاد نیشنل اردو نیورسٹی جو اس عظیم زبان کی دو سو سالہ صحافت کا جشن منا رہی ہے